مرکزی دفتر قضائت محلہ بڑھکل کونی علاوہ گلبرگاہ کے تحت قائم کیے گئے گلبرگاہ قضائت کانسلنگ سینٹر میں تیسرا مشاورتی اجلاس منقض ہوا مورسی صدر خاضی گلبرگاہ ڈاکٹر حامیت فیصل صدیقی نے اجلاس کی صدارت کی مولانا کی خیرات کلام پاک سے کاروائی کا آغاز ہوا سید تجمل حسینی نے ناتخانی کا شرف حاصل کیا اجلاس میں علماء دانشوران ایڈوکیٹس اور سماجی کارکنان نائب قاضی صاحبان نے شرکت کی سینئر صحافی عزیز اللہ سرمست نے طلاق خلا کے مسائل کی پولیس اسٹیشنوں اور عدالتوں کے باہر شریعت کی روشنی میں ایک سوئی کرنے کی آمد المسلمین میں بیداری لانے کے لیے گلبرگاہ قضایت کانسلنگ سینٹر کے تحت مسلسل عوامی بیداری مہم چلانے کا مشورہ دیا انہوں نے علماء و دانشوران ایڈوکیٹس سماجی کارکنان سے اس مہم کو کامیہ بنانے کے لیے تاؤن دینے کی اپیل کی مولانا محمد جیلانی باخوی صاحب نے کہا کہ فی زمانہ مسلمانوں میں صرف نکاح کی حد تک شریعت کی پازداری کرنے کا روجان پایا جا رہا ہے جبکہ طلاق اور خلا کے معاملات میں بھی شریعت کی رہنمائی کے مطابق تھی ان مسائل کو خل کیا جانا چاہیے مہر تعلیم مبین احمد قیردی نے کہا کہ قومی سطح پر طلاق کا تناسب ایک فیصد ہے لیکن یہ بات تشویشناک ہے کہ کرنا ٹک میں طلاق کا تناسب گیارہ فیصد تک پہنچ گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ طلاق کے زیادہ تر معاملات میں والدین کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے انہوں نے طلاق کے معاملات پر خابو پانے کے لیے پری میریج کاؤنسلنگ شروع کرنے کا مشورہ دیا تاکہ عدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی رغیب دلائی جا سکے رفیق خان صاحبیخ کارپوریٹر نے قلعہ کے عمل کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اکثر شوہر قلعہ دینے کے معاملے میں عورتوں کو سخت ہراسان کرتے ہیں جس کے نتیجے میں عورتیں عدالت سے رجوع ہوتی ہیں ڈاکٹر شہناز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عدالت میں قلعہ کے لیے مرد کی رضا مندی کو لازمی نہیں سمجھا جاتا اس لیے قلعہ با آسانی حاصل ہو جاتی ہے قاضی عبداللہ صدیقی نائب قاضی نے کہا کہ عذروع شریعت کیونکہ عورت کو نکاح منقطع کرنے کا اختیار نہیں ہے اس لیے وہ قلعہ طلب کر سکتی ہے مرد کو نکاح منقطع کرنے کا اختیار حاصل ہے اس لیے طلاق اور قلعہ دونوں مرحلوں میں اس کی رضا مندی ضروری ہے اجلاس میں اس مرحلے پر قلعہ کو لے کر پیدا ہو رہے مسائل پر کافی مباعث ہوئے کئی ایک اصحاب کا کہنا تھا کہ بعض مرد قلعہ دینے کے اختیار کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے قواتین کو غیر ضروری طور پر حراسان و پریشان کر رہے ہیں اس مرحلے پر خاضی سید عمران صدر خاضی علن شریف نے کہا قلعہ ادھر شرعی کے مطابق ہو تو مرد کو قلعہ واقعہ انہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اس سلسلے میں افام و تفیم سے ایک کام لیا جانا چاہیے جناب سید عبد المقیم سید بارے نے کہا کہ دین سے دوری کے نتیجے میں مسلمانوں میں تلاخ کے معاملات میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ گلبرگاہ میں قضات کا نظام نہایت خدیم اور زائد از تین سو سال سے تمام مسلکوں و مکاتب فکر کے مہبین اتحاد کا مرکز بنا ہوا ہے الطاف حسین گنگورتی سماجی کارکن اور دیگر نے اظہار خیال کیا اجلاس میں جلی سحمد قان ویدیا نگر قاجہ عرفان اللہ صدر قاضی سیڑم قاضی مختدر آزم صدیقی چیتا پور قاضی محمد صراج الدین ملکیڑ قاضی شاہد صدیقی چنچولی قلیم اللہ صدیقی اور دیگر شریک رہے قاضی شاہد صدیقی